موسیقی دوستو ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے آرٹیفیسیل انٹیلیجنس کے بارے میں جس سورٹ میں اے آئی کہا جاتا ہے ہم سب دور فیوچر کو ہمیشہ سے اچھا ہی مان کر چلتے ہیں جیسے 2010 میں آپ سوچتے ہوں گے کہ 2020 میں میں تو بلکل الگ ہی دنیا میں رہوں گا لیکن ایسا ہوتا نہیں تو آج میں آپ سب کو یہ بتانے والا ہوں کی اے آئی کتنا خطرناک ہو سکتی ہے انسانیت کے لئے پیسٹ آپ ایک کلپنا کیجئے کہ آپ کے گھر میں چار سدس ہیں اور آپ اس دور میں جی رہے ہیں جہاں اے آئی کافی ہائی لیول کی بن چکی ہے اور ہر زگہ موجود ہے لیکن جب آپ اپنے گھر میں ایک اے آئی رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ کچھ کام کر سکے آپ کے کہنے کے مطابق اس کے لئے یہ خطرہ یہ ہے کہ آپ کوئی معصوم مسین نہیں رکھ رہے ہیں آپ ایک آزاد مسین رکھ رہے ہیں جو خود سوچ سکتی ہے اور وہ خود کے مطابق ڈیسیجن لے سکتی ہے اور آپ کے آرڈر کو ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے یہاں تک کہ وہ خود تیک کرے گی کہ کون کام مجھے کرنا چاہیے اور کب کرنا چاہیے تو اے آئی آپ کو رات کو سوتے ہوئے بھی غلط دوا کر مار سکتی ہے اور جاہر سی بات ہے کہ اے آئی کے اندر کوئی معصوم نہیں ہوگی تو آپ گھر میں ہے رکس تو لے نہیں سکتے کہ کبھی بھی ہتیا ہو جائے ان مسینوں کے جریعے تو یہاں رہا پہلا خطرہ یہ ابھی سنبھونا ہے کہ اے آئی کے آتے ہی لاکھوں کی سنکھیاں میں جوب ختم ہو جائیں گی اور ہزاروں کی سنکھیاں میں جہاں جوب لوگ کرتے تھے وہاں صرف ایک ہی انسان رہ جائے گا اور یہاں عام انسانوں کے لئے اچھا نہیں ہوگا کیونکہ کمپنی جوب میں بھی روبوٹس کو انسانوں سے بہتر مانے گی پر وقت کے ساتھ عام انسانوں کے لئے بھی کوئی انہی راستہ نگالی جائے گی جس سے ان کا جیون اچھے سے گجرے آرٹیفیسیل انٹیلیجنس کے آنے سے مانو ذاتی کا انت ہو سکتا ہے کیونکہ روبوٹس ان تقنیق کے ذریعے اپنے آپ کو وکشت کر کے خود خطرنا خطیار بنا سکتے ہیں یہ خود لاکھوں کی تعداد میں اے آئی کو نرمت کریں گے جو ساید انسانوں کو ہی اس گریہ سے سواپت کر دیں اور پرتوی پر بس اے آئی کی دنیا ہوگی ویسے بھی پرتوی پر مسینوں کو رہنا انسانوں کے مقابلے آسان ہو کیونکہ نہ انہیں ہوا کیا ہو سکتا ہوگی اور نہ ہی انہیں خادپدارت ہوگی وہ صرف بجلی گرہن کریں گے جو وہ خود نرمت کر سکتے ہیں اگر ہم سب کو اے آئی نے اس پرتوی پر رہنے دیا تو بھی وہ آگے اور ہم سب ان کے گلام بن کر پیچھے رہیں گے کیونکہ وہ ہر چیز میں ہم سے کافی مضبوط ہوں گے اور وہ خود ہی قانون بنا لیں گے جس کے انترگرد انسانوں کو بھی رہنا ہوگا اب یہ مسینے ایسے ایسے ہتھیار نرمت کریں گے جس کے بارے میں انسان سوچا بھی نہیں ہوگا روس کے راشت پتی بلادمیر پوتین نے کہا کرتریم بدھیمتہ نکیون روس کے لیے بلکہ سبھی مانو ذاتی کے بھویسے ہیں یہ بہت بڑے اوثروں کے ساتھ آتا ہے لیکن ساتھ ہی ایسے خطرے بھی ہیں جن کی بھویسوانی کرنا مسکل ہے جو بھی اس چھتر میں نیتا بنے گا وہ دنیا کا ساسک بنے گا 5 Artificial Intelligence کو لے کر سٹیفن ہاکنگ اور سندر پیچائی کے ساتھ ساتھ ایلون مسک، بل گٹس، سٹیو ویزینک بار بار وارن کر رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ Artificial Intelligence میں اتنی چھمتا ہے کہ وہ روگ اور گریبی کا انملن کر دے لیکن سودکرتاؤں کو ایسا اے آئی وکشت کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے جسے انسان دوارہ نیانترد کیا جا سکے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں خود نہیں پتا کہ اے آئی آگے چل کر کتنا خطرناک ہو سکتی ہے اے آئی خود اپنے انسار مسینے نرمیت کر سکتی ہے جو آگے چل کر اے آئی کے مقصد پوری کر سکے اس طرح مسینے انسانوں کے لیے وہ ہر طرح کے خطرے پیدا کر سکتی ہے جو آج ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ آرٹیفیسل انڈیلیجنس کو لے کر امیدوں کے ساتھ ہی آسنکائے بھی جڑی ہے سیکس پرائیویسی اور سیکیوریٹی پر بھی پرسند کھڑے ہو سکتے ہیں کچھ ویگینگو کا ماننا یہ بھی ہے کہ اے آئی کی دنیا میں آم انسانوں کا کوئی بھی انفورمیشن سیکیور نہیں ہوگی کیونکہ ایک آم انسان سے بھی سٹکتہ سے کام کرنے والی مسین اسے کچھی پلوں میں ہیک کر سکتی ہے اور اسے غلط کاموں میں اپیو کر سکتی ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں بھی ایک آم انسان کی طرح غلط افوا فیلا سکتے ہیں اپنے ایزنڈے پر کام کر سکتے ہیں آپ واتس اپ چلا رہے ہیں تو وہاں پلک جھبکتے ہی دونوں کا چیٹ ریڈ کر سکتے ہیں اور اس میں خود چیٹ بھی بھیج سکتے ہیں مطلب کہ ہر چیزوں میں اے آئی دخل دے سکتی ہے اتنی سمارٹ ہوگی یہ اے آئی کے دنیا تو آج کا ویڈیو اتنا ہی تک اس ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دہنے والد